بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا فائنل ایگزٹ پر جانے والے نئے ویزے پر آ سکتے ہیں؟ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے نافذ لاکڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا علی رضا نے سوال کیا ہے کہ میرا ویزہ پندرہ اگست کو ختم ہو رہا ہے جبکہ اقامے کی آخری تاریخ بیس اگست ہے اب میں کیا کروں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سعودی عرب میں ایوان شائی کی جانب سے مملکت سے باہر گئے ہوئے غیر ملکیوں کے اقاموں اور خروج عودہ میں تین ماہ کی بغیر کسی فیز کے توسیح کی گئی ہے آپ بھی اسی کٹیگری میں شامل ہیں جن کے اقاموں اور خروج عودہ میں تین ماہ کی توسیح کر دی گئی ہے جہاں تک سعودی عرب واپسی کے بارے میں سوال ہے تو تحال اس بارے میں حکام کی جانب سے کسی قسم کی کوئی حتمی تاریخ نہیں دی گئی جیسے ہی اس بارے میں حتمی تاریخ دی جائے گی آپ سب لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے گا تاہم یہ بات یقینی ہے کہ وہ افراد جو مملکت سے باہر گئے ہوئے ہیں ان کی واپسی اسی وقت ممکن ہوگی جب بین الاقمامی پروازیں بحال ہوں گی پروازوں کی بحالی کے ساتھ ہی حکام کی جانب سے واپس آنے والوں کے لیے طریقہ کار واضح کیا جائے گا جیسے ہی واپسی کا طریقہ کار جاری کیا جائے گا آپ سب لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے گا ایک اور سوال نسیم خان نے پوچھا ہے کہ میں دو آزار اٹھارہ میں خروج نہائی پر آیا تھا جو قانونی طریقے سے لگایا گیا تھا کیا میں نئے ویزے پر دوبارہ مملکت آ سکتا ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ سعودی عرب میں امیگریشن قانون کے مطابق اگر کوئی بھی غیر ملکی قانونی طور پر خروج نہائی لے کر اپنے ملک جاتا ہے تو اس پر کسی قسم کی کوئی پبندی نہیں ہوتی مذکورہ قانون کے تحت آپ کسی بھی ویزے پر جم مملکت میں پروازیں بحال ہو جائیں گی دوبارہ سعودی عرب آ سکتے ہیں اس حوالے سے کوئی پبندی نہیں ہے امین اللہ کا سوال حروب کے حوالے سے ہے وہ دریافت کرتے ہیں جن کا حروب لگا ہے وہ کتنی مدت تک سعودی عرب نہیں آ سکتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سعودی عرب میں قانون محنت میں حروب یعنی اپنے کفیل کے پاس سے فرار ہونا سنگین جرائم میں شمار ہوتا ہے اس پر امیگریشن کے ادارے کی جانب سے ایسے افراد کو جن کا حروب لگا ہو تین سال کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے اس مدت میں وہ افراد کسی بھی ویزے پر مملکت نہیں آ سکتے یہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ یہ مدت صرف حروب سے متعلق ہے اگر حروب کے ساتھ کسی قسم کی قانون شکنی بھی کی گئی ہو تو اس صورت میں پابندی کی مدت کا تعین مختلف ہوتا ہے جو تحقیقاتی افسر متعین کرتا ہے تو دوستو یہ کچھ اہم سوالات کے جوابات تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے گئے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ